دوستوں پچھلے گیارہ سو سال سے شیعوں کے ساتھ ایک خطرناک جھوٹ بولا جا رہا ہے اور وہ جھوٹ بولنے والے خود ان کے اپنے علماء ہیں اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن ہے دوستوں اچھا گھر لمبی گاڑی اور ٹیر سارا پیسہ ہر کسی کا خواب ہوتا ہے کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک لیکجیریس لائف کے لیے ضروری ہوتی ہیں اور اس لیکجیریس لائف کے جینے کیلئے مجتہدین کی طرف سے پچھلے قریب گیارہ سو سال سے ایک جھوٹ بولا جا رہا ہے وہ جھوٹ کیا ہے بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں دوستوں قریب ٹو ہنڈریڈ اینڈ سکسٹی ہجری میں امام مہدی علیہ السلام کی باقاعدہ امامت کا دور شروع ہوا اس وقت امام علیہ السلام کی ظاہری عمر قریب پانچ سال تھی یہی وہ دور تھا اسے غیبت سغرہ کا دور بھی کہا جاتا ہے غیبت سغرہ میں شیعوں کی طرف سے مال خمس اور دوسرے اموال جو شیعہ امام علیہ السلام کو بطور حدیعہ پھیجتے تھے وہ اموال مختلف شہروں میں موجود امام کی مختلف نائبین یا وقالہ کو دیے جاتے اور وقالہ امام تک پہنچاتے تھے دوستو وہ وقالہ جن کا روایات میں ذکر ملتا ہے ان کی تعداد قریب انیس ہے مثلا ابراہیم بن مہزیار اور ان کے بیٹے محمد بن ابراہیم قاسم محمد بن یوسف علی بن حسین حسن بن فاضل محمد بن احمد حاجز محمد بن صالح اسدی مرد احمد بن حسن ابو جعفر عمری ابو الحسن عثمان بن سعید محمد بن عثمان حسین بن روخ اور علی بن محمد دوستو ان نائبین کی پاس شیعوں کی طرف سے خمس اور اتیات کی مد میں دھیر سارا پیسہ جمع ہوتا تھا اور وہ مال وہ سبی لوگ امام زمانہ کے پاس پھیجتے تھے دوستو 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 نے اپنے نائب علی بن محمد سمری کو اپنا آخری خط پیجا اور نیابت کے سلسلے کو قیامت تا کے لیے بند کر دیا اور یہاں سے مشتہدین نے اپنا نظام چالو کیا اور عوام میں خود کو یہ مشہور کروا دیا کہ وہ امام کے نائبین ہیں نائب امام ہم امام کا نائب کہتے ہیں مشتہدین کو ہم لوگ کہتے ہیں نائب امام اور یہی وہ جھوٹ تھا جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا اور اس سب کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ تھی اور وہ وجہ تھی خمس کی مد میں آنے والا تھیر سارا پیسہ دوستو اسی جور کو برقرار رکھتے ہوئے آج خامنائی بشیر نجفی سیستانی مکارم شرازی عباس مدرسی اور فازل لنکرانی جیسے مشتہد اپنی توضیعوں میں یہ لکھتے ہیں کہ غیبت کے دور میں امام کا حصہ جامع و شرائط مشتہد کو دینا واجب ہے جبکہ معصومین نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ خمس مجتہدین کو دو بلکہ مجتہدین تو امام زمانہ کی غیبت کے جانے کے بعد کی پیداوار ہیں دوستو آئیمہ نے خمس کو ظہور امام زمانہ تک شیعوں پر جائز قرار دیا ہے اور امام زمانہ بھی غیبت میں جاتے وقت ایک توقیم میں یہ فرما کر گئے ہیں اور جو لوگ ہمارے مال پر قابض ہیں تو جو شخص اسے حلال سمجھ کر کھا جائے تو گویا وہ جہنم کی آگ کھاتا ہے لیکن جہاں تک خمس کا تعلق ہے تو وہ ہمارے شیعوں کے لیے مباہ کر دیا گیا ہے اور یہ ہمارے زمانے ظہور تک ان کے لیے حلال ہے تاکہ ان کی ولادتیں پاکیزہ ہوں اور خبیز نہ ہوں بل دوستو ان لوگوں نے مل کر سب سے پہلے امام کی نیابت کا ڈھونگ رچایا تاکہ لوگوں سے امام کے نام پر پیسہ جمع کر سکیں اور لوگوں کو اب تک یہ لوگ بے وقوف بنا رہے ہیں کہ ہم امام کے نائب ہیں اور خمس ہمارا حق ہے جبکہ امام نے نیابت کا دروازہ بند کر دیا تھا اور خمس غیبت کبرہ کے اختتام تک شیعوں پر حلال کر دیا تھا سو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر پسند نہیں آئی تو ہمیں کومنٹ باکس میں بتائیں کہ ہم ایسا کیا کریں کہ آپ کو اگری ویڈیو پسند آ جائے اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہو کہ مجتہ دین کا یہ سسٹم کب اور کس نے شروع کیا تو ہماری یہ ویڈیو دیکھیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ